خدا و نسمسی کے خوبصورت نام میں آپ کی خدمت میں عرفان عزیز کا سلام میرے عزیزو آج میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کا میرا موضوع ہے یعنی کہ آپ کو خدا کی حضوری کی ضرورت ہے نہ کہ اس کی وضاحتوں کی بزرگ بادشاہ داؤد زبور سنتیس اور اس کی ساتھویں آیت میں یوں فرماتے ہیں خدا ون میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں اپنے تجربے سے جانتے ہوئے اور ان کی زندگی میں جو تجربہ خدا ون کے ساتھ ایک تعلق رکھنے سے ہوا اس کو بیان کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ خدا ون میں مطمئن رہے اور صبر سے اس پہ آس رکھ لیکن جب انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے دل جمعی کے لیے اور اپنی زندگی میں ایک تسلیح رکھنے کے لیے بہت ساری کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر وقت کوششاں رہتا ہے لیکن بعض اوقات ہمیں یہ تجربہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری وہ اپنی ذات پر نہیں بلکہ دوسروں کی ذات پر دیتا ہے اور وہ اس کے لیے دوسروں کو مردے الزام ٹھہراتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا یا جس طرح وہ اسے کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا الزام جب دوسروں پر دیا جاتا ہے تو پھر دو باتیں اور کی جاتی ہیں ایک تو دوسروں سے وضاحتیں طلب کی جاتی ہیں یا ان کو وضاحتیں دی جاتی ہیں ہم روحانی زندگی میں بھی اور اپنی مذہبی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی ہی زندگی گزار رہے ہیں اور اکثر دیکھنے کو آتا ہے کہ جب کسی اماندار کی زندگی میں کوئی بھی کام اس کی این مرضی کے مطابق نہیں ہوتا جیسا وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم بعض اوقات دوسروں کو قصوربار ٹھہراتے ہیں دوسروں کو اس غلطی کا ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ہم وہ باتیں ان کی پوائنٹس کو ان نکتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اس ناکامی کی وجہ کیا بنی ہے یہ جاننا ایک اماندار کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہر کام نہ ہونا وہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری ناکامی کا سامنا ہے بلکہ بعض اوقات وہ اس میں خدا کی مرضی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہ انسان زندگی کا ایک خاصہ ہے کہ ہمیشہ سے جب ہم اپنی روحانی زندگی یا مذہبی زندگی میں کسی قسم کی ناکامی کا سامنا دیکھتے ہیں تو ہم اس کا الزام دوسروں پر ٹھہرا دیتے ہیں اور یہاں تک نہیں کہ کسی انسان پر نہیں بلکہ بعض اوقات ہم اس میں خدا سے بھی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ یہ کام میری زندگی میں میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا نہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے تو ہم انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات خداون سے بھی اس بات کا قلعہ کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ کام کیوں کر ہوا جبکہ میں تو وہ تمام اصول جو بائبل مجھے بتاتی ہے یا اس تمام شریعت پر جو کتاب مقدس میں موجود ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی ذاتِ الٰہی کو ہمیں کسی قسم کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں بلکل بھی نہیں کیونکہ خدا کی ذات ایک قادر مطلق ذات ہے اس ذات کا کسی بھی قسم کا ہم پر وضاحت کرنا یا اس کو بیان کرنا وہ مناسب نہیں ہے امانداروں کی زندگی کبھی تجربہ کیا جائے تو اس میں بھی ہمیں ایک طلق حقیقت ملتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں سب کچھ درست انداز میں چل رہا ہوتا ہے تو ہم خوشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے جب وہ ہمیں سب کچھ مہیا کر رہا ہوتا ہے جب ہماری جواب اچھی ہوتی ہے جب ہمیں اچھی خوراک مل رہی ہوتی ہے جب ہمارے دوست احباب اچھے ہوتے ہیں اور ہمارا خاندان اچھا ہوتا ہے ہماری اچھی صحت ہوتی ہے ہم خوشگوار حالات گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑی خوشی سے اس کی پرستش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں جیسی ہی یہ تمام حالات ہماری مرضی کے مخالف سمت میں ہو جاتے ہیں ہم خدا سے شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ خدا من تو خاموش کیوں ہے میں تیری پرستش کرتا ہوں میں تیری عبادت کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں ہر وہ کام جو تیری کتاب مقدس میں تیری شریعت میں ملتا ہے میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں مشکل وقت کیوں آیا ہے اب اس میں کچھ وجوہات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں خدا خاموش یا دور معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے آپ سے دور ہے وہ ایسی بھی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کسی آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے یہ ضرور ہے کہ سم ٹائمز بعض وقت خدا آپ کے آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے آپ ایک ٹیسٹ میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو شاید یہ معلوم ہوتا ہو کہ خدا من ہم سے دور ہے لیکن در حقیقت کتاب مقدس میں ملتا ہے کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا اور وہ اپنے اس وعدے پر ہمیشہ سے قائم ہے اور اس میں ہمیں ہمیشہ اپنے زندگی میں تجربہ سے ملتا ہے کہ وہ موجود ہے لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا اور آپ کی حوصلہ افضائی کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر زندگی میں کبھی ایسا معلوم ضرور ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ خدا من آپ سے دور ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم میں بچپن میں بھی دیکھا ہم نے اور ہم جب پڑھتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور جب آپ کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں تو استاد آپ کو شیٹ دیتا ہے اور استاد آپ کو کہتا ہے کہ اپنا پین اٹھائیں اور اپنے امتحان کو اپنے پرچہ کو لکھنا شروع کریں تو آپ اگر اس وقت دیکھیں تو کمرے میں امتحان کا کمرے میں امتحانی کمرے میں کیا ہوتا ہے ایک پنڈ راپ سائلنس ہوتا ہے استاد بھی خاموش ہوتا ہے جو آپ سے امتحان لے رہا ہے اور آپ بھی خاموشی سے اپنے امتحان کو اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے لیکن ایسا ہی ہماری اماندار کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سم ٹائمز جب ہمیں بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا خاموش ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کے امان کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے فیت فل ہیں اور کتنی آپ خداوند کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یاد رکھئے گا اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کو ایسا معلوم ہو کہ خدا خاموش ہے آپ کی زندگی میں وہ خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا ہے تو یاد رکھے گا کہ آپ کا جو ایمان ہے ایکس بینگ ٹیسٹڈ وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جب بھی آپ کسی مشکل وقت میں تکلیف میں درد میں سے گزرتے ہیں اور آپ کو اس درد میں اس تکلیف میں خدا کی ایکسپلینیشنز کی ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ شکوے یا گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو اس وقت اس کی پریزنس کی اس کی حضوری کی ضرورت ہے اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور ایک بڑا اہم رول ہے جو آپ کے لیے ایک اماندار ہوتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت مجھے خداوند کی حضوری چاہیے ہے بلکل اسی شخص کی طرح دعوت کی طرح بزرگ بادشاہ دعوت کی طرح جو خدا کے پاکرو کا بھوکھا اور پیاسا شخص تھا اور ہمیں اس کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ کیسے خداوند کی حضوری کے لیے اس کی پریزنس کے لیے وہ بھوکھا اور پیاسا شخص تھا اس نے اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں خداوند کی پریزنس کو اس کی حضوری کو اولین درجہ دیا ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ گناہ میں گھر گیا تو اس نے صرف دو باتوں کی درخواست کی اس نے خداوند سے دو باتوں کی منت کی وہ دو باتوں کے لیے تڑپا وہ ان دو باتوں کے لیے خداوند کے حضور رویا اور وہ کیا تھا وہ ہمیں زبور اکامن اور اس کی گیارویں آیت میں ملتی ہیں کہ اس نے خداوند سے درخواست کی اس نے کہا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جتا نہ کر ان دو باتوں کے لیے صرف اس نے کوئی خداوند سے دولت حشمت کی نہیں مانگی وہ صرف خداوند کی حضوری مانگتا رہا اور دعوت کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بزرگ بادشاہ دعوت کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی اس کی زندگی میں اس کے دوست احباب اور اس کے بہت سارے دشمن تھے ایون اس کے اپنے گھر سے اس کے لیے دشمنی کی گئی لیکن اس معاملوں میں تمام معاملات میں اس نے کیا کیا خدا کی حضوری مانگی خدا کی پریزنس مانگی تاکہ وہ اس کی حضوری کے میں رہتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں اور جب ہم زبور ستائیس میں پڑھتے ہیں یہی بزرگ بادشاہ ایک ہی درخواست کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اس کی چوتھی آیت میں میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی حیکل میں اس تفسار کیا کروں ون ریکویسٹ صرف ایک درخواست اس نے کوئی زیادہ درخواستیں نہیں کی اس نے ایک درخواست کی اور وہ درخواست کیا تھی میں خداوند کی حضوری میں رہوں خداوند کی حضوری کا بھوکھا پیاسا شخص تھا اور اس کی زندگی میں جو اس کو ترقی ملی اس کو برکت ملی اس کو بلیسنگز ملی وہ خدا کی حضوری کے وسیلہ سے ملی اور اس کی زندگی کے جتنے تاریخ مور تھے اور جتنے تاریخی اس کی زندگی میں رہی وہ جان گیا تھا کہ خداوند کی حضوری کے وسیلہ سے اس کی پریزنس کے وسیلہ سے اس کے موجود ہونے کے وسیلہ سے ہی میں برکت پاؤں گا اور میں اس کے نام کو جلال دوں گا یہی تجربہ اور یہی جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ بزرگ موسیٰ کی زندگی میں بھی ہوا اور یہی بید وہ بھی جانتے تھے اور جب خدا نے اسے فرمایا کہ یہ ایک قوم سرکش قوم ہے میں اب تمہارے بیچ میں نہیں روں گا اور میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا تو اس نے ایک درخواست کی اور اس نے بزرگ موسیٰ خداوند کے حضور گرے گڑ گڑائے انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان میں نہیں رہے گا اور ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو پھر ہمیں یہاں سے آگے لے کر نہ جا کیوں غیر قومے اور دنیا یہ جانے گی کہ ہم نرالے لوگ ہیں میرے عزیزو خداوند کی حضوری آپ کو نرالہ کر دیتی ہے خداوند کی حضوری آپ کو بھر کر دیتی ہے اور میں آج دعا گو ہوں کہ ہم میں ہماری قوم میں ہر نوجوان بیٹا ہر نوجوان بیٹی بزرگ ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے بیٹے ہمارے بزرگ ہم سب مل کر خدا کی حضوری کے بوکھے اور پیاسے لوگ بان جائیں اور ہم اس کی حضوری کے لیے تڑپیں اور بزرگ باچہ دعوت کی طرح ایک ہی بات کہنے والے بنیں کہ میں نے اس سے ایک درخواست کی ہے کہ میں عمر بر خداوند کے گھر میں رہوں اس کی حضوری کے بوکھے پیاسے لوگ بن کر ہم خداوند کے نام کو جلال دیں خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے پر کر دیں آمین